اقل جو ہے نا وہ کمند ہاتھ سے نہیں چھوڑتی یعنی اقل ایک شکاری ہے وہ شکار ہم آپ بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ میاں بھی ہو سکتے ہیں جس کی اس کو بھی حاصل کرے گی فاتحانہ گرفت کے ساتھ حاصل کرے گی مطلب دنیا میں شاید پوزیٹیو ہو لیکن نیگیٹیو ہے اور پھر اقل کو اپنی تدید کرنے کا بہت شوق ہے مطلب اقل ایک گھر کی طرح ہے جو ہر چھ مہینے بعد اپنا پینٹ بدلواتی ہے اور ہر تین سال بعد اپنے آپ کو گروا کے نئے سیرے ستاں میں نقشہ بدلواتی ہے تو اس پہ بھروسہ کرنے والے ہمیشہ مارے گئے نا آپ دیکھیں نا کہ کوئی بڑے سے بڑا اقلی مسلمہ ایک دو صدی سے زیادہ عمر نہ پاسکا اور نبی کی ہر دعوت دائمی ہے یا جو بھی صورت ہے قرآنی مجیب میں جب بات ہو دی ہے کہ اس میں عقل والوں کی نشانی ہے وہاں عقل سے مراد چاہتے ہیں فہم رکھنے والوں کے لئے وزدم ہاں وزدم دیکھیں وزدم دوسری چیز کو کہتے ہیں وزدم کہتے ہیں کہ آنکھیں میری ہیں لیکن بینائی میں نے کہیں اور سے اکس کی ہے تو عقل تو کبھی عقل بھوکی مر جائے گی کسی سے کھانا نہیں مانگے گی جیسے ابو جہل کا نا جب اس کو گرایا گیا اور وہ گردن کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میاں ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ مرنے ایک بعد میرا سر ایچھا رہے دیتوں شاید بالکل مختلف نہ ہوں کیونکہ عقل کا بھی یہ تقاضی ہے کہ وہ نفس پر غالب رہے لیکن فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ یہ غلبہ عقل کو صرف اپنی حکومت کے لیے درکار ہے میری بہتری کے لیے نہیں اپنی حکومت کے لیے درکار ہے اور جس کو یہ حکمت کہہ رہے ہیں یا وہی یا کوئی اور بائنڈنگ فورس شعور میں وہ صرف اپنی حکومت سے دلچسپی نہیں رکھتی تو یہ کہنا تو شاید غلط ہو کہ عقل جو ہے وہ طبیعت پر بندشیں نہیں لگاتی یا عقل طبیعت کی تابداری کرنا قبول کر لیتی ہے یہ نہیں ہے عقل کا مقصد یہ ہے ہی نہیں عقل چاہتی ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت حقیقت اس سے عقص کریں یہ عقل کا سب سے بڑا خواب ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت اس سے عقص کریں اور وہ اس طرح چیزوں تو حکمرانی کریں اور حقیقت کو بھی اس طرح فراہم کریں جیسے قرائے دار کہ وہ چیزوں میں حقیقت کو قرائے دار کے طور پر بسا دیں اور چھ مہینے بعد ان سے کہے کہ یہ گھر خالی کرو اب دوسرا قرائے دار لا رہا ہوں بہت کمزوری ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے ایسے اگر یہ بات ہے کہ اس کا جواب ٹکے میں بھی دے دیا جائے تو صحیح ہوگا آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ خود کو نہیں پہچانتی جو خود کو نہ پہچانے نہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ علم اپنی بناوٹ میں خود شناسی کی تفصیل ہے علم اصل میں میں جو اپنے آپ کو جانتا ہوں اس جاننے کو وسط دیتا ہوں میں جس رنگ سے اپنے آپ کو جانتا ہوں اسی رنگ میں اس بلب کو جانتا ہوں کیونکہ ریزن یا تو پیور ہے مطلب یا تو وہ کانسپ میکر ہے اس کو اسے خود یقین نہیں ہوتا کیونکہ اس کی تصدیق نہیں ہے نا اسے کانسپ میکنگ وہ مزے کے لیے کرتی ہے اور چیزوں پر اس کی حکومت قائم نہیں ہو پاتی تصدیقات بدلتی رہتی ہیں تو یہ دونوں پہلیوں سے بہت کمزور ہے اور چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے اسے حواس پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے یعنی اگر حواس کام نہ کر رہے ہونا تو عقل اندھی ہے تو خاصی کمزور ہے لیکن خاصی ضروری ہے ملہ ایسا نہیں ہے یعنی کمزور بچہ بھی ہو تو بہرحال محبوب ہوتا ہے ملہ اگر اس کو چھوڑا نہیں ہے بہت ضروری ہے بے عقلی بڑی شرنات بات ہے عقل مندی بارحال فخر کی چیز ہے عقل کا رخ جو ہوتا ہے نا وہ چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو اور وزدم جو ہے وہ عقل سے معورہ ایک حالت شعور ہوتی ہے اس کے عمل کو وزدم کہتے ہیں یعنی عقل فارمز کو انیلائز کرتی ہے وزدم فارمز کو پرنسپلائز کرتا ہے یہ فرق ہے جو نا یعنی یہ اللہ کے دو چینل ہے نا ہدایت اور فطرت تو جتنا پھیلاو فطرت کا ہے یعنی خارجی فطرت ہے اور اندرونی فطرت اتنا ہی پھیلاو ہدایت کا ہے فطرت کا ذرہ ذرہ ہدایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے چاہے ہم پہچان پائیں یا نہ پہیں ہدایت فطرت پہ سنتاز ہوتی ہے ہم؟ ہدایت فطرت پہ سنتاز ہوتی ہے ہم؟ ہم؟ فطرت تو انشاءاللہ سبھی لوگ سمجھے ہیں فطرت بس سمجھیں کہ ہمارے زندہ ہونے کے لیے نفس چاہیے ہمیں موجود اور باشعور ہونے کے لیے فطرت چاہیے ہاں جی نہیں اندرونی سب علم اور انفرمیشن میں کیا پہلے ہیں؟ حافظے میں وہ تو انفرمیشن ہے اور شعور میں پروسسنگ کی حالت میں ہو کرییٹیوٹی کے ساتھ ہو تو یہ علم ہے ذہن کا سب سے ادنا حصہ حافظہ ہوتا ہے جیسے کارٹ کبار کی جگہ ہوتی ہیں وہاں بردل تو وہاں جو چیزیں ہیں وہ معلومات ہیں لیکن ذہن کے بعض کانٹمٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ذہن ان کی طرف فوکس کیے وہ ہوتا ہے اور ان کو ادھر ادھر اولٹتا پلٹتا رہتا ہے ان کو چیزوں سے نسبت دیتا رہتا ہے اور اپنے اندر پہلے سے موجود خیالات کو ان کی بنیاد پہ مربوط کرتا رہتا ہے یہ علم ہے اس کا مصدر علم جو ہے وہ انٹرنل فکیٹی ہے اور خبر ایکسٹرنل فکیٹی ہے خبر آہ مطلب خبر باہر سے ہے علم بھی باہر سے ہوتا ہے لیکن بہرحال علم زیادہ انٹرنل ہے اس کی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ آپ ہی کہہ دیں جو آپ کی خیالات ہیں اس کی جو انٹرپیٹیشن اس کو آپ ہی کہہ دیں وہ بھی علم ہے لیکن علم کی ایک بڑی مجذوبانہ تعریف آپ سیحس کروں شعور اپنی چن چیزوں کی شعور میں موجود چیز ذہن میں آئی ہوئی چیز اگر خارج میں موجود چیز سے زیادہ مکمل ہو جائے تو یہ علم ہے علم وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر میں یہ اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ذہن میں یا انفس میں موجود دنیا خارج میں موجود دنیا سے زیادہ حقیقی اور وسیع ہے جب تک آپ اس احساس اور اس تیقن تک نہ پہنچ سکیں آپ کے ذہن میں ابھی علم کی تشکیل کا عمل شروع نہیں ہوا